اور یہ جو خبیص جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدت کے اوپر عمل کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم بنو میا بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینہ میں آتا ہے گورنر بن کے ان کو پہلے جس نے فضو بنایا تھا فضو بنا کے رکھو ان کو پہلے جس نے فضو بنایا تھا فضو بنا کے رکھو تو وہ سحل ابن سعد السعیدی جو شیان علی میں سے تھے اور سینیر اصحاب میں سے تھے ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو نعوذ باللہ بخاری میں تو الفاظ ہیں سب اس کی ورہ سے جو مفتی تکی عثمانی صاحب ہے نا انہوں نے امت کو دھوکا دیا وہ کہتے ہیں ذکیر احدیث میں کئی موجود ہی نہیں کہ یہ بنو میا لانت کرواتے تھے صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید اچھا حضرت علی پر تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا اگر مفتی عاظم پلینٹ ارت دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے اسے پتہ نہیں تھا ذکیر احدیث میں موجود تھا بخاری کی یہ عدیث جب مسلم میں آئی ہے سکس ڈبل ٹو نائن اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چانے والوں کو لانت کرے جو صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن ہے لعن اللہ ابد تراب یہ سلح حسن کے بعد کی عدیث ہے کیونکہ کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینہ کا تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بات کا واقعہ ہے تو نہیں رکی لانت اور مسلم کے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر عدیث لعن اللہ ابد تراب ابو تراب پر لانت اس میں الفاظ ہیں اس نے کہا لعن اللہ ابد تراب کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت ناؤذ باللہ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا احل البعیت پر لانتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں ان سب پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہی ہو اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفہ راشدین احل البعیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں آمین دھوکہ دیتے رہے لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لَعَنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابِ ان کو تالے جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو اور ان لوگوں کے بعد بھی ممرِ رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چانے والوں کو لانت کرے ٹھیک ہے جو صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن ہے لَعَنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابِ یہ سلح حسن کے بعد کی حدیث ہے کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر برا مدینہ کا تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بات کا واقعہ ہے تو نہیں رکی لانت اور مسلم کے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر عدیث لَعَنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابِ عَبُدْ تُرَابِ پر لانت عَبَدْ تُرَابِ موسیقی